صاحب الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اتھر عثمان یوٹیوب چینل للہ جعباز فیس بک پیج آستان علیہ للہ شریف میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین اکام اس وقت موجود ہیں دربارِ عالیہ خواجہ آل حضرت غلام ربی للہی للہ شریف تحصیل پرندادہ حاضر جہلہ میں ناظرین اکام قزشتہ دو صدیوں سے یہاں پہ میراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرگرام منقض کیا جاتا ہے جو نمازِ زور سے لے کے نمازِ فجر تک رہتا ہے آج یہاں پہ ملک پاکستان کے نام ورس سناخان تشریف لائے ہیں خالد حسنہ خالد صاحب جن کا تعلق چکوال سے ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا احساسات ہیں دربارِ عالیہ کے بارے میں السلام علیکم جناب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور کیسے مزا جائے الحمدللہ شکر اللہ سر پہلے تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہمارے چینل اللہ جعباز میں اپنے احساسات کے بارے میں کیا فیلنگز ہیں آپ کے دربارِ عالیہ کے بارے میں شکریہ جناب دربارِ عالیہ علیہ شریف سلسلہِ عالیہ نقشبندیہ کی ایک عظیم روحانی درگاہ بھی اور ساتھ درسگاہ بھی یعنی عام روش سے ہٹ کے جو آستانوں کا سلسلہ ہمارے ہاں جس کا تصور اب پیدا ہو چکا ہے تو اس پرفتن دور میں آستانہِ عالیہ علیہ شریف کا موجود ہونا اور یہاں کے حضرت صاحب اور صاحب زادگان علم دوست ہستیاں ہیں صرف پیرانہ جو نظام ہے پیرانہ سے مراد پرانہ بھی اور یہ پیروں والا جو سلسلہ ہے تو عام آستانوں سے اٹھ کر یہاں پہ یہ علم دوست لوگ ہیں یہاں پہ بیق پک روحانی اور علمی پیاس دونوں بجائی جاتی ہیں تو بڑا ہی باعدب سلسلہ ہے اللہ کریم اس کو روز قیامت تک شادو آباد رکھے کہ حضرت صاحب کی کوئی عمر خضرتہ فرمائے ان کا سایہ تعدیر امامِ اہلِ سنت پہ قائم رکھے اپنے مریدوں پہ سایہ فگن رہے اور یقیناً خوشی کا باعث ہوتا ہے کسی ایسی جگہ ہم لوگ روزانہ کسی نہ کسی جگہ پہ حاضر ہوتے ہیں تو جہاں پہ نظر آتی ہے کچھ چیز تو وہ دیکھ کے دل کو سکون ملتا ہے تمانیت ہوتی ہے کہ اس پرفتن دور میں بھی ایسی ہستیاں موجود ہیں جو کہ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ مخلص اور دین کے گنچوں کی عابیاری کرنے والی شخصی ہیں اچھا جراب اس حوالے سے عباری ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیے آپ پیغام یقیناً یہی ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم ہر چیز سیلیکٹ کر کے لیتے ہیں تو جب آپ پیر بناتے ہیں یا جب آپ کسی کے مرید ہونا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی سیلیکشن کرنی چاہیے میں عمومی طور پر مثال دیتا ہوں کہ چاول لینے تو ہمیں پتا چل جائے کہ دو کلومیٹر دور ملتے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں لیکن پیر ہم رستے چلتا آدمی اس کو پیر بنا لیں گے ہم کبھی بھی یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت کا پا بند ہے خود عالم ہے خود عمل کرنے والی ہستی ہے یا نہیں ہے تو یقیناً عوام کے لیے یہی پیغام ہے اللہ کریم ہم سب کو راہِ ہدایت پہ چلائے اور ہمارے مرشد ایسے ہوں جیسے آستانہیل یا پھر ہمیں آستیاں دیکھنے کو ملتی ہیں قبلہ حضرت صاحب کا وجود یقینی طور پر پوری عمت مسلمہ کے لیے ایک فیض کا باعث ہے اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو لائک کومنٹ شیئر کرنا مت بھولئے اجازت دیجئے اپنے مذبان اتھر عثمان کو اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیار رکھیں گے ملقات کریں گے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ